اسلام علیکم آپ سب کو اپنے چینل مائی بیوٹی کلینک میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہوں ہماری آج کی ویڈیو سکین وائٹننگ کے بارے میں ہے میرا دعویٰ ہے کہ اتنا اچھا ماسک آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور اس کے اتنے فائد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ بالکل میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اس سے آپ کو وائٹننگ مل کر رہے گی جلت نہائی چمکدار اور نرمو ملائم ہوگی انشاءاللہ اور وہ بھی سات سے پانچ دنہ کے اندر اندر تو بھی جلدی سے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی ٹپ مسنا کر جائیں سندل کی لکڑی سے ہم برادہ کلپٹ کریں گے چھوڑی کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اور پتھر کی مدد سے بھی یا آپ نے ایک چمچ کلکٹ کرنا ہے سندل کا پاورڈر آپ بزار والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ نکال لے کے بعد آپ نے ارکے غلاب میں رات بار بھگو کے رکھنا ہے اور صبح اٹھ کر اس میں باقی کی چیزیں شامل کر دینا ہے اور پدام کے پاورڈر کو بھی اسی طرح کے غلاب میں بھگو کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم دوسری چیزیں شامل کریں گے ایک چمچ ہم بیسن لیں گے اور ایک چمچ پاورڈر جو ہم نے رات پا بھگویا ہوا تھا اور ون ٹی سپون حلدی اور اس کے بعد ایک چمچ ہم لیں گے دودھ کا کچھا دودھ لینا ہے اور ون ٹی سپون ہم لیں گے شہد اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے چہرے پہ لگا رہنے دیں اس سے آپ کی جلد پہ بے حد نکھار آئے گا آپ کی جلد نرمو ملائم ہو جائے گی بلکل بی بی سوٹ سکرین ہو جائے گی اس ماسک کو لگانے سے آپ کی جلد پہ بے حد چمک بھی آئے گی تقریباً پانچ دن لگا تار استعمال کرنے سے تو انشاءاللہ آپ اپنی جلد کی بڑھتی ہوئی خوبصورتی دیکھ کر خود بھی حیران ہو جائیں گے اس میں جتنے بھی اجزاء ہیں سب ہی بہترین سکن وائٹننگ کا کام کریں گے جلد کو موسٹرائز بھی کریں گے جلد کو مطلوبہ نعمی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نرمو ملائم اور گورا بھی بنائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ ریم ڈی آپ استعمال کریں گے تو اس کے بے بہا فائز سے اگاہ ہو سکیں گے اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بھی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ ملتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ